سمانیت گجرگو، نوجوان ساتھیو، آوات شنری مرد کر سکتی ہیں سب سے پہلے سب ہی کو عرصی طرح کی طرف سے ہاتھ چھوڑے گا رام رام ایک بار صرف پانچ منٹ کے لیے میری باتوں کو گوھر سے سوئیں آپ چھو ہم کرشنا چنماشت میں بنا رہے ہیں کرشن بگوان کون تھا آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ٹی ویوں میں دیکھا ہوگا داتے ہوئے میرے بھائیوں کو بہنوں کو دیکھا ہوگا اقیقت میں کرشن بگوان کون تھا چنمتہ نہیں جانتی آپ لوگوں کو بتاؤں گا ری ایم ٹی میں کرشن بگوان کون تھا آپ اپنے بچوں کو کرشن بگوان کا چولہ پہن کے تیار کرتے ہو سکول میں بیجتے ہو کسی سے کرشن جنوازت نہیں مناتے ہو اور ٹی وی پہ جب جا کے آپ کرشن بگوان کے بارے میں تو سب چھو گے وہاں دکھایا جاتا ہے کرشن گوپنیوں کے ساتھ کیلتا تھا کرشن راز رچاتا تھا کرشن چھوڑیا بیچنے والا تھا کرشن کی سوڑا ہزار رانیاں تھیں یہ ہی سنیا ہوگا آپ لوگوں نہیں یہ ہی پڑیا ہوگا سایت یہ ہمارے ہندو درم کا صرف اور صرف مچاک ہے اقیقت میں کرشن بگوان کون تھا میں آپ سب ہی ساتھیوں سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں جب سوڑا ہزار اس کی رانیاں تھیں تو اس نے رادہ کے ساتھ جو رادہ بچپن سے اسے بریم کرتی تھی اسے ساتھی کیوں نہیں کی اقیقت یہ ہے کرشن بگوان بگوان تھا وہ اس کی صرف ایک رانی تھی جس کا نام تھا روک ملی جس کا جنم عرید بار کے اندر ہوا تھا اس سے اگر کرشن بگوان کی کوئی رانی نہیں تھی کرشن بگوان اور اس کے بچار اتنے سندر تھے جو بھی کرشن بگوان کو دیکھتا تھا وہ بگوان جی پہ موڑی تو جاتا تھا اس سے ہی دیکھنے والا پریم کرنے لگتا تھا وہ پریم کا پجاری تھا اب بات آتی ہے رادہ کی رادہ اور کرشن کا میل کیا تھا یہ بات ہے آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو سکھائیں آپ کے بچے گلت گائی ہو رہے ہیں آج کل کے بچے بس تینڈا پو موٹر سائیکلے کے گھونے ہیں دو چیار پانچ ہماری وینویٹیو کے پیچھے ہیں اپنے گئے آپ کو اس تسکنیوں کے ہیں پورا کرشن ہو رہا ہے انہوں نے نہیں میرا کرشن پھوڑ تھا میں آپ سب سے ایک بات کچھ نہ چاہتا ہوں ایک قریب بیٹی ایک قریب کنیا ایک قریب بینہ بھائی کی بہن کا بات کیسے بڑھ شکتا جس کی سورا سورا زربوں پنیاں جو راست جانے والا ہو کرشن بگوان گریب بیٹیوں کے بات بڑھتا تھا کرشن بگوان کو موکہ رکھوانا تھا اب بات آتی ہے رادہ اور کرشن کے پریم کی رادہ رادہ مہیا کرشن سے کیارہ مہینے بڑھی تھی جس وقت کرشن بگوان نے جنم لیا جنم لیڑے کے بعد اس کی آیو ایک سال ہوئی اس کی یہ سوڑا ماتا ایک دن رادہ کی ماتا سے ملنے کے لیے جاتی ہے اس وقت رادہ کی مرلک بڑھ دو سال ہو کی تھی رادہ نے دو سال تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی اور جب اس نے کرشن کا چہرہ دیکھا کرشن کا چہرہ دیکھنے کے بعد رادہ کی آنکھیں کھولی تھی جو اقیقت میں بگوان لکشمی کا امس تھی لیکن آج کل کے ویڈیو بنانے والوں نے آج کل کے کتاب لکھنے والوں نے ہمارے دھرم کا مزاک پنات کیا ہے رادہ کیرشن کا پریم پیدا ہونے سے ضرور ہوا تھا اور رادہ کیرشن کا پریم آنکھ تک تھا کیرشن بگوان نے چھپان دی تھی رکمنی کو ساتھی دروہ تیرے سے کروں گا وہ وچن پھانے والا تھا اس نے ساتھی صرف رکمنی سے کریں بارہ سال تک اپنی پتنی کے ساتھ بھی وہ برم چاری رہا تھا وہ انسان کیسے جندہ ہو سکتا ہے آپ ہمارے دھرم کو کیسے بدنام کر سکتے ہو ایک دن یہی سوال رکمنی کے منم میں بھی آتا ہے بگوان آپ حقیقت میں گلت ہو اتنی دنیا کہنے لگری میں مانے نہیں شکتی آپ کے منسے ہر وقت ایک ہی سبت نکلتا ہے رادے رادے کس لیے بتا سکتے ہو مجھے رکمنی نے جت کی رادہ سے ملنے کی میں اس رادہ سے ملنا چاہتے ہوں اس رادہ کو دیکھنا چاہتے ہوں اس میں ایسا کیا ہے جو میں تیری پتنی ہوتے ہوئے میرے اندر نہیں ہے کس لیے بگوان کو جاتا رادہ سے ملنا چاہتی ہے نا چل میرے ساتھ رادہ ایک آمت واس میں بڑھ کے اندر رہتی تھی رکمنی اور کس لیے جاتے ہیں چھے بھیل کا پیتل چلنے کا راستہ تھا پیتل چلتے چلتے وہاں جہار بوچڑے دنکر ہیٹ رکمنی کے پیر میں لگتے ہیں کرسن بگوان کے پیر میں لکھتے ہیں رکمنی کے پیروں میں چھاڑے ہو جاتے ہیں کرسن بگوان کے پیر میں ایک بھی چھاڑا نہیں ہوا رادہ بھال کھڑی انتظار کر رہی میرا کانہ آ رہا ہے جب کانہ کے رادہ کو ترسن ہوتے ہیں رکمنی نے پوچھا میں نے تو خوب طریقے سے ملنے کو کہا آپ نے رادہ کو کیوں بتایا کرسن بگوان نے کہا رادہ میرے مند میں ہے جو آپ میرے کو بولو کہ وہ چھونتی ہے اس کے پیر میں چھاڑے کیسے ہیں آپ کے پیر میں چھاڑے نہیں ہے بھرگو چھاڑے تو رادہ کے پیر میں یہ ہی تو پریم ہے اس نے میرے کو دھارڑ کر رکھا اپنے دل میں جو میرے کو چھوٹ لگے گی وہ اس کو لگے گی یہ دھار رادہ کرسن کا پریم ایک دوسرے کو چاہتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کرکہ ہاتھ اور کے ملتی ہے بھائی کوئی کلاکار ساتھ کی ہو یا کوئی پاسن دینے والا ہو سپیچ دینے والا ہو اپنے دھرم کا مزاک نمیں بنایں ہمارا ہندو دھرم انکرہ کنچور نئی ہے اکانی دو مردہوں کا رکھوال اگر کوئی داؤ کرسن رکھوال تھا جس وقت ملتی کے اوپر نوکر روڑ ہماری جن چھنکیا تھی جس وقت ملتی کے اوپر ہماری نوکر روڑ جن چھنکیا تھی نا اس وقت سوائٹسو کروڑ دوں گو کا رکھوالا کے لکثن تھا آج ہماری جن چھنکیا سوائٹسو کروڑ ہے ہم نوکر دو ماتا کو ڈیز مار پارے وہ ترم کا رکھ شک تھا وہ گھومتاؤں کا رکھ شک تھا بہن بیٹیوں کا رکھ شک تھا مائی پکڑنے والا ساتھی اچھا سندیج تھے تاکہ اپنے گروہ میں ساکھی یہ بہن بیٹی ہے یہ بتائیں کہشن کوئی راست رچانے والا نہیں تھا کہشن کوئی گوپنیوں کے ساتھ کھیلنے والا نہیں تھا وہ اسے پریم کرتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ غلط تھا پریم تو ماں سے بھی ہوتا بہن سے بھی ہوتا بھائی سے بھی ہوتا وہ پریم دیکھا جاتا ہم پریم کی اس پردار کا کروی آپ ساتھیوں نے اتنا بولنے کا موقع دیا اتنا سمیہ دیا میری بات ہو سکتا زیادہ لنبی چوڑی ہوگی ہو میں اپنی بانی کو محرام جاتا ہوں آپ کا بچہ ہوں میرے مو سے کوئی گلت سبت نکلیا ہو میں ہاں چھوڑ کے سمیہ جاتا ہوں آپ کے گاؤں میں آپ کی گاؤں شالہ میں اس پائیس تاریخ کو رکھتان میں میری سبھی ساتھیوں سے سبھی ماتوں بہنوں سے بنتی ہے رکھتان ضرور کریں آپ کی آئی بیماری دور ہوگی اور آپ کے رکھ سے کسے نہیں کسے کی جان بچے گی ایک ماں پیچھا ہوں وہ آنکن جی کہہ رہے دے عرش چھکارہ میں تو یوٹیوب کے ماں دو سے زارتا ہوں اس سے زیادہ نہیں زارتا میں بیسے بتا دیتا کہ آنکن جی آپ کو پتا لگ جائے عرش چھکارہ کو کسی لیے بنا رکھتا ہے منہیں اس پچھلے ایک سال میں ایک سو ایک پاریس انویتیوں کی ساتھی کرتی جن گناب آئی تھا نہ واپتا منہیں گیارہ سو گے پریوار بساتھی ہے کسی کا اوپریشن کروا ہے کسی کا علاج کروا ہے کسی کا کچھ جن کے گئے میں پینے کے لیے پانی کا مٹکہ تک نہیں تھا نگت پچیس کروڑ روپے کی لوگوں کی مدد کرتی آپ سب چھکاروں سمجھت بھائی چارے کے کارے منہیں ٹکی سکون بہنوں کے بہت بڑھتی ہے جن کا پارٹنے پچھے دنڈڑا بھائی ہے نہیں کسی کا ساتھ تو یہ بتاؤں یا سب آپ کیا سیدوات سے چھکارہ جی میں پوری ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کی آپ کے ناصر کیے کہ اس رفعہ میں آپ کو پیسے جانتا ہوں کو دیکھتا ہے